بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کا وظیفہ ناظرین مکرم اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کسی کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ اس کو آگے شیئر کریں اپنے ورس ایپ گروپس میں ورس آہ فیس بک وغیرہ میں ٹک ٹاک میں اسے یہ ہوگا کہ جتنے زیادہ لوگ اگر اس پر عمل کریں گے تو آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملتا رہے گا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ انَّ اللَّهَ مَعَسَابِرِينَ کہ يَاجُوا الَّذِينَ آمَرُسْتَعِينُوا اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو اب اللہ سے ہم نے مدد مانگنی ہے ہیلپ مانگنی ہے سپورٹ مانگنی ہے مگر کس طریقے سے دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ایک صبر اور ایک نماز اِنَّ اللَّهَ مَعَسَابِرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اب یہ اگر ہمارے ذہن میں ہر وقت ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو تو دشمن ہمارے لئے کچھ بھی کرتے رہے ہیں تو مجھے کوئی فکر کی بات نہیں اگر وہ مجھے ملک سے نکال دیں تو میں ٹورسٹ بن جاؤں گا ٹور کرتا رہوں گا ملکوں کے شہروں کے وزرک خونسیرو فلارد اللہ نے فرمایا اللہ کی زمین دیکھتا رہوں گا انجوئے کرتا رہوں گا دوسرے ملکوں میں اگر وہ مجھے جیل میں ڈال دیں تو میں خشوہ خصو کے ساتھ لوگوں سے علیدہ ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا اگر وہ مجھے مار دیں قتل کر دیں فانسی پہ لٹکا دیں پھر چونکہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مجھے جنت دے دے گا اگر اللہ ساتھ ہو تو کوئی سودہ گھاٹے کا نہیں اللہ کس کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ تو دوسرا نماز ہے اب نماز کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہم نے پانچ وقت حضری دینی دینی ہے اگر کسی وقت قضاء ہو جائے تو بعد میں قضاء پڑھ لیں اگر کوئی ضروری کام ہو کوئی بزی ہو مسروفیات ہو نوافل یا اگر غیر موقع سنتیں چھوٹتی ہیں تو باقی نماز پڑھ لیں یعنی اللہ کے سامنے حاضری ہوتی رہے فرائض واجبات کبھی نہیں چھوڑ سکتے اگر چھوٹ بھی گئے ہیں تو ان کی قضاء کر لیں ایک گھنٹہ لگے گا ایوریج کتنا لگتا ہے ایک گھنٹہ اگر ہم چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ بھی اللہ کو نہیں دے سکتے تو پھر اللہ تعالی بھی ہماری نہیں سنے گا ہم کہتے ہیں نا دوسرے وظائف نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے اقیم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذکر کے لیے نماز پڑھ نماز جب نہیں پڑھتا انسان تو اللہ تعالی دوسرے وظائف کو بھی اکثر قبول نہیں فرماتا اور اس سے پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ سب سے بڑا وظیفہ تو چھوڑ دی ہے جو فرض تھا لازمی تھی چیز وہ تو چھوڑ دی اور قیامت کے روز سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا تو یہ اللہ کے سامنے حاضری ہے جب بندہ اللہ کو یاد رکھتے اپنے محبوب کو ہر وقت یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے اس کا مطلب ہے میں نے اللہ میں یہ یاد ہے باقی کاموں میں بھی انسان حیاء کرے گا تعلق اللہ سے محبوب کا محبوب کے ساتھ برقرار رہتا ہے محبوب کا محبوب کے ساتھ برقرار رہتا ہے صرف ایک گھنٹہ ایوریج لگتا ہے اب اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں میرے ایک دوست ہے یوکے میں جب نئی نئی دوستی ہوئی میں ان کے گھر گیا تو یہاں سردیوں میں زہر ڈیڑھ بجے اثر تین بجے مغرب چار بجے عشاء سوا پانچ تھوڑے تھوڑے گھنٹے گھنٹے کے واقفے سے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اب جب سے ہی زہر کا فجر کا ٹائم ہو تو اس کی بیوی نورمل رہے جب زہر کی نماز اثر کی نماز تو وہ جلدی جلدی کام کرے یہ خط کا جواب دینا ہے جلدی پوسٹ آفیس میں خط ڈال دو لازمی چیز ہے یہ بل پے کرنا ہے یہ سودہ لے آنا ہے یہ بچوں کو اٹھانا ہے جلدی وہ میں نے کہا کیا وجہ ہے کہتے ہیں یہ نماز پڑھنے لگے میں نے کہا نماز ہی ہے اللہ کی نماز ہے تو اس میں آپ یہ شکریہ دیں نماز کہتے ہیں اس کا جو وضو ہے وہ پندرہ سے پچیس منڈ لگتے ہیں تو میں کچھ دفعہ ان کے گھر میں اس ٹائم گیا ہے تو واقعی پچیس پچیس منٹ اس نے وضو میں لگایا میں نے کہا کیا کرتے ہیں کہتے ہیں بہت اچھے طریقے سے میں نا اپنے آزاد ہوتا ہوں میں نے کہا یہ جو پانی آپ ضائع کرتے ہیں یہ سنت کے خلاف تو جتنا وضو کا سواب ملتا ہوگا اتنا پانی ضائع کرنے زیادہ گناہ مل جاتا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پانی استعمال کرتے تھے تو بار 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 تین مرتبہ چہرہ دونے کی وجہ ہے دس مرتبہ بارہ مرتبہ میں اچھی طرح وہ چہرہ دھو رہا ہوں اچھی طرح بازو دھو رہا ہوں پانی ضائع کرنا یہ بھی خلاف ہے سنت اور ٹائم ضائع کرنا تو اس کا ٹائم وضووں میں ڈیڈڈ گھنٹا لگ جاتا ہے نماز میں تو پھر دور کی بات اس طرح پھر بیویاں تنگ آتی ہیں گھر والے تنگ آتے ہیں کچھ بیویاں شکایت کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب شوہر جیسی اذان ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں پندرہ منٹ پہلے چلا جائے گا اور پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ آئے گا کہتے ہیں کیا ہو وہ کہتے ہیں جی وہ نوجوان بچوں کو نصیحتیں کر رہے تھے میں نے کہا تھا سودہ ختم ہے سودہ لے آؤ تو وہ پھر اگلی نماز کا ٹائم ہوگا وہ رہ گیا نصیحتیں کرتے رہے یا فلاں پیر صاحب کی تسبیحات میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے پڑھیں آپ جب فارغ ہوں گے رات کو سونے سے پہلے لیٹ سویں رات عبادت کرتے رہے یہ نہیں کہ جب گھر والے کام کہہ رہے ہیں تو ساری عبادات وزائف و ہر چیز یاد آگئی تو اس طرح نہ کریں یعنی گھر کے معاملات ساری چیزیں بھی چلتی رہیں اور نماز جو لازمی ہے وہ بھی پڑھیں کچھ بیویاں ہیں وہ شور کہتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے آتے ہیں بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ کہتی نہیں نماز کا ٹائم میں میں نے ٹھیک ہے نماز پڑھیں مگر کوئی نوافل بھی پھر جو کوئی اور ایکسٹر نوافل ہیں مسئیبت ٹلنے کے وہ بھی ابھی یاد آ جائیں گے پھر اس کے بعد جب دعا مانگیں گی تو دادا نانا نانی سے شروع ہوں گی اور بچی ابھی ایک سال کی ہے اس کے نصیبوں کی دعا بھی ساری چیزیں اکٹھی اسی وقت مانگنی ہے پوری رات جاگتی رہیں آپ جب فارغ ہیں شوہر آرام سے یا جو پر گیا ہوا ہے اس وقت مانگ لیں جو کچھ اللہ سے مانگنا ہے تو یعنی شوہر کا خیار رکھنا اس کا وہ بھی اللہ کا حکم ہے اللہ کی رسول کا حکم ہے بیوی کا خیار رکھنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے گھر والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے تھے اپنی بیویوں کی گھر میں صفائی کر دیتے تھے بکریوں کو دودھ دو دیتے تھے اپنے جوتے گانٹھ لیتے تھے یعنی بیویوں کا ساتھ دینا چاہیے ان کی کوکنگ میں اگر وہ ان کی بچوں کو اٹھانے میں بچوں رو رہے ہیں ان کو اٹھا لیں سہولت ہوگی یہ بھی یہ بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ نماز میں بہت زیادہ لمبی صورتیں شروع کر دیں ایک دفعہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا تھا فجر کی نماز کے بعد اور سورج تلو ہو گیا اور وہ نوافل پڑتا رہا تصویحات پڑتا رہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سختی سے کہا جا کر رزق حلال کماؤ رزق حلال کمانا یہ فرض ہے جو فجر کی نماز فرض تھی وہ پڑھ لی ہے اب رزق تلاش کرو گھر والوں کو ٹائم دو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو امام منع اس نے لمبی صورت پڑھی حضور خصہ ہوئے کہ ان کے لئے آسانی پیدا کرو تنگی پیدا نہ کرو مشکل پیدا نہ کرو مقتدیوں کے لئے ہمیں گھر والوں کے لئے آسانی پیدا کرنی چاہیے تو اس طرح کی نہ ہو قضاء میں فرض اور واجب ہوتا ہے اور اگر فجر کی اس دن کی قضاء ہوئی ہے اور زوال سے پہلے پہلے زہر سے پہلے پہلے پڑھی ہے تو سنتے بھی قضاء پڑھ لیں گے اگر زہر کے بعد یا کسی اور دن قضاء کی ہے تو صرف فرض پڑھنے ہوں گے تو پڑھیں ضرور اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسرے وضائف ہیں صبح صبح اٹھیں لوہ قرآنی کو دیکھیں جہاں سوئے ہوئے ہیں رائٹ یا لیفٹ سائیڈ میں لوہ قرآنی لگا دیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سیکرٹ گفتگو ہے یعنی کسی کو پتا نہیں جس طرح کسی محبوب محب کے درمیان کوئی ایسے کوڈ ورڈ اٹھیں کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سیکرٹ ورڈز ہے بہت برکت والے ہیں الف لا میم کافہ یا انسوات لوہ قرآنی دیکھ لیں اور اول آخر دروشی پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں استغفار پڑھیں حسب اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ ایک دفعہ یہ پڑھیں یہ پڑھیں اگر کسی کو نہیں آئے گا کمنٹ میں لکھیں گے میں ان کو لکھ کر بھیج دوں گا اگر وقت ہو تو سورہ یاسین پڑھ لیں زبانی یاد گئے سن لیں گاڑی میں آتے جاتے سیڈی لگا لیں اور سن لیں گھر میں سن لیں سورہ یاسین صبح صبح تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے اور پریشانیوں سے نجات دے گا اگر مشکلات آسانیاں آئی ہوئی ہیں تو کسرہ سے استغفار پڑھیں اللہ حولہ ولا قوت یہ پڑھیں جتنی کسرہ سے پڑھیں گے فاقہ بھی ٹل جائے گا جو غربت وہ بھی ٹل جائے گی انشاءاللہ اور مشکلات بھی ٹل جائیں گے یہ نہیں کہ خود کریئیٹ کی ہوئی مشکلات دکھ دے رہے ہیں کسی کو تو انہوں نے واپسی پر دکھ تو دینا ہے آپ کو اگر کسی کی خیبتیں کرتے ہیں کسی نے بتا دیا اس نے مجھے یہ کہا ہے اس نے تو آپ سے لڑنا ہے تو اگر صحیح ہیں سب کے ساتھ اور پھر کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی پریشانی آنے والی ہے تو اللہ جس طرح پیندول اور پیراسٹم اور ڈسپرین یہ آپ کو جسمانی مشکلات اور بیماریوں سے نجات دیتی ہے اسی طرح روحانی اور کئی اور جو مشکلات ہیں اس سے اللہ کا کلام بھی آپ کو نجات دے دیتا ہے اس میں بھی شفا ہے جس طرح جوسی دوائیوں میں شفا ہے اسی طرح وَنُنَزِلُوا مِنِ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے لوگوں کو نہ بتائے کہ مجھے یہ مشکل ہوگی اگر کسی سے کوئی کرز لینا ہے یا کوئی کسی ایک بندے جس سے امید ہے بہت قریبی دوست ہے اس کو چند ایک کو بتا دیا لیکن بہت زیادہ لوگوں کو بس جار مصیبتوں میں فسا ہوئیں اس سے مشکلات بڑھیں گی اللہ کو بتائے گرگڑا کر روئے سجدے میں دعا کرے ایک تو سجدہ ویسے کرتے ہیں جب نماز پڑھ لی سجدے میں چلا گیا اور وہاں دعا مانگتا رہے یا اللہ یہ مشکل ہے حل کر یا اللہ تیرے سوا کوئی حل کرنے والا نہیں تو حل کر تو اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسا چہرہ بنا لے گا تو یہ انبیاء کے ساتھ نسبت ہو جائے گی اولیاء کے ساتھ نسبت ہو جائے گی تو وہ چہرہ بنا کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے نیک بندوں کا وسیلہ دے قرآن نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حکم دیا اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اب کچھ لوگ کہتے ہیں صرف نیک عمال کا نیک عمل ہو سکتا ہے قبول ہی نہ ہو حج نیک عمل ہے وہ ہو سکتا ہے قبول ہی نہ ہو یا اللہ حج کے صدقے یہ پریشانی دور کر وہ تو قبول ہی نہیں ہوا لیکن اللہ کے نیک بندے تو مقبول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مقبول ہیں انبیاء اور علیہ صحابہ تو مقبول ہیں اہل بیت تو مقبول ہیں سیدہ کائنات کے وسیلے سے مانگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا تو یہ چار چیزیں ہیں میں نے بیان کی ہیں لا حول ولا قوة پہلے بھی درود آخر میں بھی استغفار حسب اللہ نعم الوکیل اور بسم اللہ 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 علیہ و دل اور اگر کوئی مسئبتیں غیر آ رہی ہیں اگر جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مچھلی سے بچایا تھا اسی طرح اگر آیت کریمہ پڑھ سکتا ہے لا الہ الا انت سبحانہ گننی کن دمی الظالمین وہ بھی ساتھ پڑھ سکتا ہے پڑھ لیں سورہ یسین کا اگر ٹائم ہے تو وہ بھی صبح پڑھ لیں یا سن لیں اگر اس میں سے کوئی بات بھی آپ سمجھتے ہیں کسی کے لئے فیدہ مند ہو سکتی ہے تو ان کو شیئر کر دیں ان کی اگر مسئبتیں ٹلے گی تو اللہ تعالی آپ سے راضی ہو جائے گا آپ کے انشاءاللہ مشکلات میں آسانی ہو جائے گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہماری تمام مشکلات کے اندر آسانی پیدا فرمائے آکے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے شکریہ والسلام